اسلام علیکم ڈیو میر سٹوڈنٹ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو اہم ڈیفرنسیشن پاسٹوڈنٹ کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسیز میں کنفیوز ہوتے ہیں تو اس کو میں آسان آسان لہجے میں اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کنڈنسیشن یا ڈی ہائیڈریشن ایک ہی لفظ ہے جبکہ ہائیڈرالیسیز دوسرا لفظ ہے سب سے پہلے ہم ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے ڈی کا مطلب ہے ریمو ہائیڈریٹ کا مطلب ہے واٹر یہ میں نے آپ کے سامنے مانومر بنائے ہیں بیالاجی مالیکیول بیالاجیکل مالیکیول ہمارے باڈی میں موجود ہے پروٹین کی شکل میں، کاربہائیڈریٹ کی شکل میں، لیپٹ کی شکل میں، ڈی این اے کی شکل میں، واٹر کی شکل میں یہ سارے ہمارے ساتھ بیالاجیکل مالیکیول ہیں ان بیالاجیکل کا مالیکیول میں ان کے جو چوٹے چوٹے سب یونٹ ہوتے ہیں چوٹے چوٹے مالیکیول ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مانومر جیسے کاربوہائیڈریٹ میں گلکوز ایک معنمر ہے پروٹین میں امائنو ایسد ایک معنمر ہے لیپٹ میں ٹرائی گلیسرائیٹ ایک معنمر ہے ڈین اے میں نکلوٹائیٹ ایک معنمر ہے یہ معنمر جو بھی معنمر ہو اس کے ایک سائٹ پر ہیٹروجن ہوگا دوسرے سائٹ پر ہیڈرو آکسل آئین ہوگا او ایچ ٹھیک ہے نا یہ مائنس مائنس یہ پلس پلس ٹھیک ہے اب جی کیا ہے یہ معنمر یہ معنمر جب ان معنمر کو ہم سیمپل گلکوز مالیکیول کہتے ہیں اگر کاربوہائیڈریٹ کے میں ایکزامپل میں لے لوں تو اس کو ہم معنمر کہتے ہیں یہ معنمر جب ایک دوسری کے ساتھ اٹیج ہو کر ایک لمبا کمپلیکس اور لانج مالیکیول ارگینک مالیکیول بنائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اور اس مالیکیول کے ساتھ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ وارٹر کو خارج بھی کرے ریمو بھی کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن ہوا ہے اور یہ کنڈنسیشن ہوا ہے اب جی یہ ایک دوسرا طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانی کی کوشش کہ یہ بھی ایک معنمر ہے یہ بھی معنمر ہے یہ بھی معنمر ہے یہ بھی معنمر ہے یہ اوپر آپ کو دیکھ رہی ہو یہ وارٹر کہاں سے آتا ہے یہ اوئیچ آور ہیٹروجن یہ دو معنمر جب آپس میں ملتے ہیں تو اس معنمر کے اوئیچ اور اس معنمر کا ہیٹروجن ایک دوسری کے ساتھ مل کر پانی کے ایک مالیکیول بناتا ہے اسی طرح یہ جب اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے تو ان کے ہیٹروجن اور لاسٹ کے اوئیچ مل کر کیا کرتے ہیں ایک دوسرا مالیکیول وارٹر بناتے ہیں تو جب یہ معنمر ایک دوسری کے ساتھ مل کر ایک پالیمر کو بناتا ہے میکرو پالیمر مالیکیول کو بناتا ہے جس میں بہت زیادہ معنمر ہو دس سے زیادہ معنمر ہو دس سے زیادہ سب یونٹ ہو اور پانی کو اخراج کرے اب آپ کو دیئر سٹوڈنٹ یہ پتہ چل گیا کہ وہ وارٹر کیوں خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان یہ معنمر جب اس معنمر کے ساتھ بان بنانے کی کوشش کرے گا تو ان کے درمیان جو ہیٹروجن اور ہیڈراکسلائن ہے وہ پانی کی شکل میں ان سے خارج ہو جائے گا اگر اس طرح بیالاجیکل مالیکیولوں کے معنمر میں ایسا رییکشن کے جو معنمر پانی کی اخراج کے ساتھ ساتھ لمبا لارج اور کمپلکس ارگینک مالیکیول بنائے تو اس پراسس کو ہم پھر کہتے ہیں ڈی ہیڈریشن اور کنڈنسیشن امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ کا کنسکٹ کلیر ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہیڈرالیسیس بلکل کنڈنسیشن کے اولٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کا کیا ہے اولٹ ہے ہائیڈرو کا مطلب ہے واٹر لیسیس کا مطلب ہے سپلیٹنگ یعنی یہاں پر ایک لارج اور کمپلکس مالیکیول جیسی سکروز ہے یا مثال کے طور پر سٹارچ ہے یہ یہاں پر بنا ہے اور یہ مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گلکوس پلس گلکوس پلس گلکوس اس طرح بنائے گا تو یہ جی دیکھو یہ ایک میکرو پالیمر مالیکیول بنا ہے ٹھیک ہے نا اب جی یہاں پر اس کے ساتھ واٹر ایڈیشن کرنے سے وہ اس لارج میکرو پالیمر مالیکیول کے ساتھ جب واٹر کو ہم ایڈ کریں گے تو اس سے ان کی درمیان یہ بانڈ کیا ہوگا اس مانومر اور اس مانومر کی درمیان بانڈ برک اپ ہوگا اسی طرح ان سب مانومر کی درمیان بانڈ برک اپ ہو جائے گا اور یہ سمپل اور سمال مانومر کی شکل میں بن جائیں گے ٹھیک ہے نا جس طرح یہ تھے اب یہاں پر الفاظ میں سیکروز ایک کمپلکس مالیکیول ہے اس کے ساتھ واٹر کے ملنے سے گلکوس اور پرکٹوز میں کیا ہو جاتے ہیں یہ سمپل مالیکیول ہے اور یہ پالیمر ہے یہاں پر سمپل مالیکیول بن جاتے ہیں تو ایسی رییکشن میں کہ وہاں دی رییکشن اور دی ایڈیشن آف دو یو ٹو دی ایڈیشن آف وائٹر لارج کمپلکس مالیکیول آف آرگینک کمپاؤنڈ اس برک انٹو سمپل سمالر مالیکیول اس کا ہائیڈرالیسز سٹارچ کا مثال بھی آپ کے سامنے ہے ڈیر سٹوڈن یہ میں نے کربوہائیڈریٹ پر یہ مثالیں آپ کو دی ہیں آپ اس کو پروٹین پر بھی امائنو ایسیڈ پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں امائنو ایسیڈ بھی ایک مانومر ہے اسی طرح ٹرائی گلیس رائیڈ بھی ایک مانومر ہے اسی طرح نوکلوٹائیڈ بھی ایک مانومر ہے آپ اس پر بھی ان اگزامپل کو فالو کر کے ڈی ہائیڈریشن یعنی کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز کی کنسپٹ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لے گی تو لائک دے تینکیو فور ویڈیو خدا حافظ